انڈیا سے باترین ہار کے بعد پاکستانی ٹیم اپنا اگلا میچ جنوبی فریقہ کے خلاف کھیلنے جا رہی ہے اس میچ کے لئے پاکستان کی پننگ 11 کیا ہوگی کون سی بڑی تین تبدیلیاں ہوں گی آپ کو بتایا جائے گا اس میچ کا شیڈول کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے بھی آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے سب سے پہلے پاکستان کی پننگ 11 دیکھ لیتے ہیں اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کی جائے تو امام اللہ کو فخر زمان شامل ہوں گے ان دونوں کو چینج نہیں کیا جائے گا کیونکہ امام اللہ کو فخر زمان کو چینج کرنے کا آپشن ہمارے پیاس ہے ہی نہیں لیکن میں تو کہتا ہوں کہ امام اللہ کو بٹھا کر سفراز احمد خود اوپن کریں اور نیچے آسی فریقہ کو کھیلایا جائے کیونکہ اگر آپ اگریسیب نہیں کھیلیں گے تو آپ کے لئے میچ جتنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو چانس تو لینا پڑھیں گا امام اللہ تو متعلنگ میری یہ سوچ ہے اور مجھے کافی ہاتھ تک حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ امام اللہ پاکستان کو بڑا میچ نہیں جتوا سکتے یہ پچاس سرور کر سکتے ہیں اپنی سیانچری بنا کر اپر رنس تو بنا سکتے ہیں اپنی بلے بلے تو کروا سکتے ہیں لیکن ٹیم کے لئے بہت کچھ نہیں کر سکتے اس لئے امام اللہ کو بٹھایا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال سے بالکل نہیں بٹھایا جائے گا وان ڈاؤن پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو وان ڈاؤن پر بابر آزم ہوں گے نمبر چار پر محمد حفیز ہوں گے محمد حفیز کو ڈروپ کیے جانے گا کوئی مقار نہیں محمد حفیز لازمان کھیلیں گے نمبر پانچ پر سفراز احمد ہوں گے کیپٹین ہوں گے یہ بھی لازمان کھیلیں گے ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز گردش کر رہی ہوں سفراز احمد باہر ہو جائیں سفراز احمد بلکہ بھی باہر نہیں ہوں گے کپتانی بھی کریں گے اور کھیلیں گے بھی نمبر چھے پر شوہ ملک شوہ ملک کی متعلق چانگز ہے کہ ان کو بٹھا کر ہاری سحیل یا پھر حاصی فریق کو آپ پس لائے جائے ہاری سحیل کو لائی جانے کا کافی امکان ہے کہ ہاری سحیل کو نمبر چار پہ کھلایا جائے اور حفیز کو نمبر چھے پہ کر دیا جائے ایسا ممکن ہے لیکن یہ وقت بتائے گا کہ تبدیلی ہوگی یا پھین نہیں جیسے ہی نیوز آئے گی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا نمبر سات پر اماد وسیع ہوں گے ان کی بولنگ اچھی تھے انڈیا کے خلاف اس لیے ان کو تو ڈروپ نہیں کیا جائے گا نمبر آٹھ پر شادہ آپ کھان ان کی بولنگ بھی اچھی نہیں ہے فیلڈنگ بھی نہیں ہے اور بیٹنگ بھی آج کل وہ مزیق ہی نہیں ہے اس وجہ سے شادہ آپ کھان کو ڈروپ کیا جا سکتا ہے ان کے جگہ حاری سہیل اور آسی فلی کو کھلائے جا سکتا ہے اور شوئی ملک کو بھی رٹین رکھا جا سکتا ہے ان vorbei شوئی ملک کو ڈروپ نہ کیا جائے اور شادہ آپ کھان کو ڈروپ کر کے حاری سہیل کو لائے جائے یا پھر آسی فلی کو لائے جائے ایسا بھی ممکن ہے لیکن میں پھر یہاں بولوں گا اگر ہاری سوہر کو لایا گیا تو قومی ٹیم کے لئے اچھا نہیں ہوں گا ہاری سوہر ایک خود کر سیلفیش پلیئر ہے اسے بلکل بھی نہیں لانا چاہیے اور شوئی ملک کے ساتھ ہی جانا چاہیے اور شاہد آپ کو شاید کھلانا چاہیے ہاں شاہد آپ جیسے کا باسی فلی کو کھلا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاہد آپ کن فولی فٹ ہیں اس وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہے حقیقت کیا ہے یہ تو ٹیم منیجمنٹ جانتی ہے آگے بڑھتے ہیں فارس بولس کی بات کی جاتے وہاب اور آمیر کھیلنگ اور نمبر گیارہ پر حسن علی کو ڈروپ کر کے محمد السینین کو شامل کی جانے کا کوئی امکان موجود ہے مجھے امید ہے شاہد شامل بھی کیا جائے گا پاکستان اور جنبی افریقہ کے دمیان ورڈ کپ کا تیسوا میچ اتوار کے دن 23 جون کو کھیلا جائے گا جو پاکستانی وقت کمتاب دھائی بجے شروع ہوگا ٹائمنگ پہلے والی ہوگی جو پچھلے میچز میں تھی پاکستان کو فرقہ میں چکا پانا ہے کہ لئے اس میحج میں لابنی فتح درکار ہے دروائز حالنے کی صورت میں چھٹی ہو جائے گا